بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یوم مئی ہے مزدور ڈے ہے اور شکاگو کے شہیدوں کی جو قربانیاں ہیں جس کی بنا پر دنیا بھر میں مزدوروں کے لیے اوقات کار کا تعین ہوا اور اس سے پہلے مزدوروں کو غلاموں کی طرح ٹویٹ کیا جاتا تھا بڑی ظلم اور جہتی ہوتی تھی ان شکاگو کے شہیدوں نے جدوجہد کی اور آج پوری دنیا میں مزدوروں کے حقوق کو تسلیم کرنے کا دن منایا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنے ادوار رہے ہیں ان تمام ادوار میں مزدوروں کی فلاہ و غیبود کے لیے بہترین کام ہوئے ہیں خاص طور پر دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک جو ابھی حالیہ پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی اس میں انہوں نے بہت ساری کانون سازی کی محکمہ محنت کو نیچے ڈیوال کر کے صوبوں کو دیا اور پھر صوبہ سندھ نے خاص طور پر اس میں بہت اچھے اچھے قوانین بنائے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن پیپلز پارٹی کی قیدت ہو پیپلز پارٹی کے کارکن ہو انہوں نے ہمیشہ مزدور حکوم کے لیے جدوجہد بھی کی ہے اس کے لیے آواز بھی اٹھائی ہے آج بھی اگر پاکستان میں کم سے کم عجرت پچیس ہزار روپے تیہ ہوئی تو وہ سندھ حکومت پہلی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی قیدت وہ پہلی قیدت تھی جنہوں نے یہ بہت بڑا فیصلہ کیا اور آج وزیراعظم شہباز شریف نے بھی تمام صوبوں کو اسلامباد نے بھی پچیس ہزار منموم ویج کرنے کا فیصلہ کیا اور اس پر کام ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں مزدور خوشحال ہوتے ہیں وہاں جو انڈسٹریز ہیں وہ ترقی کرتی ہیں وہاں کی معیشہ ترقی کرتی ہے اور اس ملک کی حالات بہتر ہوتے ہیں ہم سب کو آج کے دن اپنے ملک میں کام کرنے والے مزدوروں کو محنت کشوں کو یاد رکھنا چاہیے ان کے حقوق کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے خدمات کے صلحے میں جو جائز ان کی عجرت بنتی ہے وہ ان کو دینی چاہیے تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے اس ملک سے غرب خدم ہو سکتا بڑھ سکتا